اسلام علیکم ویورز ایف این ایس کچن میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں بہت ہی مزہدار سی ریسیپی کے ساتھ جس کا نام ہے کی ایف سی چکن رول یہ بہت ہی مزہدار اور ایزی لی بننے والی ریسیپی ہے آئیں ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اور ثانیہ ہمیں ان کے انگریڈیٹس اور اس کی پرپریشن بتاتی ہیں اسلام علیکم آج میں آپ کو جو ہے ایف سی چکن رول بنانا سکھا رہی ہوں یہ جس کے اجزا میں آپ کو پتا دیتی ہوں یہ میں نے چکن فلٹ لیا ہے جس کو میں نے پتلے پتلے پارچوں میں کاٹ لیا ہے اس کو میں میرینیٹ کرتی ہوں یہ ایک چکن فلٹ ہے ہاف ٹی سپون میں پاس سالٹ ہے یہ پکاؤں گی کوارٹر ٹی سپون میں پاس گارلک پورڈر ہے یہ چائے کا ہاف ٹی سپون بلیک کرش چلی اور ریٹ کرش چلی یہ چاہے گی کوارٹر کوارٹر ٹی سپون میرے پاس اوریگینو ہے اور ڈرائی پاسلے ہے یہ چاہے گا کوارٹر ٹی سپون ریٹ ہوت پیپریکا ون ٹی سپون ہی اس میں سرکا وینگر چاہے گا ون ہی ٹی سپون اس میں سوئے ساوس چاہے گا اب میں سب کو میرینیٹ کروں گی اچھے سے اور پھر میں اس کی کوارٹنگ تیار کروں گی اب ہم اس کی کوارٹنگ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں جس کے لیے میرے پاس میدہ ہے تقریباً ہاف کپ میدہ ہے میرے پاس یہ میرے پاس کورٹر کپ جو ہے وہ کون فلور ہے آپ میں جتنا میدہ لینا ہے اس سے یہ حاف چو ہے وہ کون فلور آپ کا آپ سک کی جگا میرے پاس تقریباً 3 ٹی سپون جو ہے میرے پاس 1 ایک ہے تقریباً 1 ٹی سپون میرے پاس نمک ہے تقریباً 1 ٹی سپون ریٹ پیپری کا پاوردر ہے تقریباً 1 ٹی سپون میرے پاس اورگینو ہے انکو میں اچھی تریہا جارہوں گی تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کروں گی کیونکہ ابھی میرا پیٹر جو ہے وہ کافی تھک ہے تھوڑا سا کول وٹر اور ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے چکن کو جو میرینیٹ کیا تھا اب میں اس پارچی کو اٹھا کر اس میں دپ کروں گی جو میں نے بیٹر آپ کے سامنے بنایا ہے کونس اور میتے کا اچھی طرح اس میں آپ نے کوٹ کرنا ہے پھر یہ میرے پاس بیٹ کرمز ہے اس میں آپ نے اچھے سے اس کو کوٹ کرنا ہے میں نے پین میں اویل کرم کیا تھا میں اب اس میں یہ لاز ہوں گے اسی طرح سے یہ بیٹر کے دیکھیں ہم اس کو سلاک ہے اس کے سلام پیٹر جو ہے تاکہ اس کے بیٹرم جل نہ جائیں اور اس کے علاوہ ہم شیلو فرائے کریں تاکہ یہ کم سے کم جو ہے وہ گھی اوپ ڈالک کریں اور اب میں اس کی آپ کو پھر اس کو تیار کر کی میں اس کی جو میں نے اس کو رود بنانا ہے میں آپ کو اس کی کیاری بتا کرنا ہے جی یہ اس لئے دیکھیں میں نے چکن جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور میں نے یہ ریپ کرم کیا ہے میں نے آپ کو گھر میں ہومیٹ ریپ بنانے سے کھائے آپ پلیس اس طرح سے آپ ٹرائے کر لیجئے لیکن میں آج ریڈی میٹ بزار کی اس کر رہی ہوں میں نے اس کو گرم کیا ہے اور اس پر تھوڑا سا میں نے بٹر لگایا ہے اب یہ میں جو چکن ہے کٹنگ کر لوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمارا بڑا ہے پیس یہ ریپ نہیں ہوگا اس کو میں اس طرح سے میں نے کٹنگ کیا ہے اب میں اس پر گارلک مائنیس ایج کروں گی آپ کے پاس گارلک مائنیس نہ ہو آپ سیمپل مائنیس بھی اس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو سپریٹ کرنی ہے یہ میرے پاس کٹنگ میں لیٹس ہے یہ میں اٹھ کر رہی ہوں آپ کے پاس لیٹس نہ ہو آپ بنگو بھی بھی use کر سکتے ہیں اس میں میں تھوڑی سی موزریلا شردد چیز ٹال رہی ہوں آپ کی جو آپ لائٹ کریں آپ وہ use کر سکتے ہیں بس آپ چکن اسی ریسپی سے بنا سکتے ہیں باقی آپ اپنا جو آپ کو پسند ہو چیز نہیں اپلائی کرتے آپ نہ use کیجئے اب میں اس کو wrap کر رہی ہوں جی ویورز دیکھیں کہ ہمارا مزیدار سا چکن بریڈنگ رول ریڈی ہے جو کہ آئیلنڈ میں بہت ہی مہنگا ملتا ہے گھر میں دیکھیں کتنی تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ بنایا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی کے ساتھ میں اور سانیا حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ